دوستو اگر آپ کو بھی کسی بھی پی ڈی اپ فائل سے کچھ پیجز کو ریموو کرنا ہے تو کیسے آپ ریموو کریں گے حالانکہ پی ڈی اپ کو کریٹ کرنا بہت مسکل نہیں ہے آپ اگر چاہیں تو کسی بھی فوٹو کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ اسے پی ڈی اپ کے روپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ان فیکٹ آج کل تو فون میں بہت سارے ایسے اپلیکیشنز اویلبل ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم پی ڈی اپ فائلز آسانی سے کریٹ کر سکتے ہیں لیکن کئی بار ہم کسی ایسی پی ڈی اپ فائل کو بھی کریٹ کرتے ہیں جس میں ہم کچھ فائلز کو کچھ پیجز کو اٹیچ کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیجز ہمیں اٹیچ نہیں کرنے چاہیے تھے یا پھر ہم ان پیجز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو پیجز کو ریموو کرنے کے لیے پھر ان اپلیکیشنز میں ایسا کوئی اپشن نہیں دیا ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کوئی آپ کے پاس پی ڈی اپ فائلز ہے جس میں سے کچھ پیجز ایسے ایڈ ہو گئے ہیں جن کو آپ کو ہٹانا ہے تو کیا ہے طریقہ سمجھ لیجئے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہوگا آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جانا ہوگا وہاں پہ میں نے آپ کو ایک ویبسائٹ کا لنک دیا ہے آپ کلک کر دیجئے اور کلک کر کے اس ویبسائٹ کو اپن کر لیں آپ دھیان لکھیں اگر آپ فون میں کر رہے ہیں تو فون میں پھر آپ کے وہ پی ڈی اپ بھی ہونی چاہیے جس کے آپ کو پیجز کو ہٹانا ہے اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں تو لیپ ٹاپ پہ ہونا چاہیے اس کے بعد جب وہ ویبسائٹ اپن ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے اس ڈاکیمنٹ کو اس پی ڈی اپ فائل کو اپلوڈ کرنا ہے تو اپلوڈ پہ کلک کرتے ہوئے آپ اس کو اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کی پوری پی ڈی اپ فائل وہاں پہ اپن ہو جائے گی پیجز سہید اب آپ کو جس بھی پیج کو ریموڈ کرنا ہے تو وہاں پہ اس پیج پہ کلک کر کے اس کو سیلیکٹ کریں ایک کے ساتھ آپ کو زیادہ کرنے ہیں تو آپ ان زیادہ پیجز کو سیلیکٹ کر لیں اور آپ کو بگل میں ریموڈ کا آپشن دکھائے دیں تو آپ اس پہ کلک کریں ریموڈ یا ڈیلیٹ آپ اس پہ کلک کرتے ہوئے ان پیجز کو ریموڈ یا ڈیلیٹ کر دیں جیسے آپ اس کو کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو نئے وینڈو ہوگی وہاں پہ ڈاؤنلوڈ کو آپشن دکھائے دے گا اب جب یہ پی ڈی اپ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ان پیجز کو یہ ریموڈ کر چکا ہوگا باقی کے جتنے بھی ریمیننگ پیجز ہوں گے وہاں پہ دکھائی دے جائیں گے تو اس طریقے سے آسانی سے آپ کسی بھی پی ڈی اپ سے کتنے بھی پیجز کو آپ کو ریموڈ کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ آپ ان کو ریموڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکر کر دیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی بھی نئے ویڈیو آتا ہے ہمارے ہند سے آپ کو اس کو نوٹیفیکشن ملیا سب سے پہلے تو آج کے لئے اتنا ہی بہت جل ملیں گے تب تک اپنے خیال رکھیں بائی بائی ٹیک کیا